جی اے سربل ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہا ہے تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں ری نوٹ، ویلنیس نووہ، داد، خاد، خجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مندلاج ری نوٹ اس نووہ، ایک لا جواب دوا تفصیلات کے لیے ابھی کوال کریں سنمنیہ سدسیہ مکتی محمد کری ادیکشم مہدے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے کہنے کا موقع دیا دوہزار تیس چوبیس کے ایڈیشنل بجٹ پر میں محصول اوون ویبھاگ چالے شکشن و کرڑا ویبھاگ اور نگر ویقاس پر جو ہے چرچے کے لیے کھڑا ہوا ہوں میری کونسیٹنسی مالے گاؤں سنٹرل ایک سو چودہ نگر پالکہ نے تیس چالیس سال پہلے اسپورٹس کے لیے پلے گراؤن کے لیے ساڑھے سولہ ایکر جگہ انہوں نے ایکوائر کی تھی لیکن نگر پالکہ اور مہا نگر پالکہ نے اس کو اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے اسے کرڑا سنکل کو دو ہزار ساتھ میں دے دیا لیکن کرڑا سنکل نے بھی آج تک اس پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا میری کونسیٹنسی میں تقریبا سات لاکھ لوگ بستے ہیں اور مسلمانوں کی بڑی سنکھیہ ہے اور اسکولوں اور کالیجوں کے پاس ڈرکس بکتے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر ہمارے نوجوان جو ہے غلط راستے پر جارے میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اسپورٹ کی لائن سے جم خانے کی لائن سے جوڑتے ہیں اور اسکولوں اور کالیجوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اگر اسپورٹ میں کامیابی حاصل کرنے پر کچھ نمبرات دیتے ہیں تو اس سے ان کا پرسنٹیج بڑھے گا اور ایسے بچے غلط راستے پر جانے سے بچ کر کے وہ اسپورٹ کی لائن سے آ کر کے کام کریں گے مالے گاہوں میں والی بال کو لے کر کے کئی بچے نیشنل لیول تک کھلنے کے لیے پہنچے اور کرکٹ میں رنجی تک پہنچے اس لیے آج منسٹر میں آپ کے معرفت سرکار سے اور منسٹر سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سالے سولہ اکر جگہ ہے اس کے اوپر جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم ہے کشتی اسٹیڈیم ہے سوئیمنگ پول ہے جاغنگ ٹریک ہے انڈور اسٹیڈیم ہے والی بال گراؤن ہے باسکیر بال گراؤن ہے کبڑڈی ہے کھوکو ہے یہ سارے کھیل کے لیے وہاں پر جگہ اپلبد ہے اگر سرکار اس ماملے کے اندر میری کونسٹینسی کا دھیان رکھتے ہوئے میری ڈیمانڈ کو منظور کرتی ہے تو میں بہت بہت شکر گزار رہوں گا دوسرا وشے میرا ایسا ہے کہ مالے گاؤن سنٹر اور آوٹر میں ون بیواغ اور محصول بیواغ کی جگہ ہے اور کچھ لوگ روزانہ رات میں پندرہ پندرہ بیس بیس ڈمپر لگا کر کے مورند چوری کرتے تحصیل دار اور پران تافس میں کمپلن دینے کے بعد انکوائری کے لیے پی ڈبلیو ڈی کے ایک انجینئر کو نومینٹ کیا گیا تھا ہزاروں براث مورند چوری ہوا اور صرف جو ہے سات سو براث کی جو ہے ریپورٹ داخل کی گئی ہے اس سے سرکار کا بڑا نقصان ہے میری جو ہے آپ کے معرفت سے سرکار سے یہ گزارش ہے کہ اس کی پھر سے انکوائری کی جائے اور جو اس میں چوری کرنے والے گنہگار لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے مالے گاؤں کونسٹینسی ایک سو چودہ مالے سنٹرے میں ایک زمینی قلعہ جو نارو شنکر راجہ نے تعمیر کیا تھا سروے نمبر ایک سو ناؤ پر ہے یہ پورتن ڈیپارمنٹ کی ملکیت ہے نگر پالی کا اور مہا نگر پالی کا نے قلعے کے اندر انیس سو ساٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک تین مرتبہ بان کام کی منظوری دیئے قلعہ اور قلعے سے لگ کر کے جو خندق کی جگہ ہے یہ پورتن ڈیپارمنٹ کی ملکیت ہے اس سے لگ کر کے اس کے اطراف میں شاشن کی زمین ہے جو شاشن کی ملکیت ہے دو تین سو اڑسٹھ جھوپڑے ساٹھ ستر سال سے وہاں پر ہیں مالے گاؤں کے کچھ لوگ ان کو اجاننا چاہتے ہیں ان لوک آیوکتے میں مسئلہ تھا لوک آیوکتے سے ججمنٹ آیا کہ ان کا سروے کر کے ان کو اسی جگہ جو ہے بنا رہنے کے لیے جگہ دی جائے مالکانہ طور پر جو پیشے کلیکٹر تھے انہوں نے جو ہے سروے کروایا تھا کارپوریشن میں کمیشنر کو آدیش دیا تھا کہ سروے کر کے ان کو مالکانہ حق دیا جائے اور سروے وہ لے آؤٹ تیار ہو چکا ہے اور لے آؤٹ تیار ہو جانے کے بعد میری یہ آپ سے آپ کی معرفت سرکار سے یہ گزارش ہے کہ ان کے ساتھ نیاعے اور انصاف ہو اور وہ کافی زمانے سے وہاں بسے ہوئے ہیں اور شاشن کا جی آر بھی ہے دو ہزار گیارہ کا کہ تیس سال سے زیادہ عرصے سے اگر کوئی کسی جگہ پر بسا ہوا ہو تو اسے وہاں سے اجاڑا نہ جائے اس لئے میری آپ سے یہ گزارش ہے ان کو اسی جگہ پر رہنے دیا جائیں اور اس سلسلے کے اندر سرکار ان کے ساتھ انصاف کریں بہت بہت شکریہ